موسیقی ماں امیدیوں سے امید کی طرف لے جائے گی قسمت سے زیادہ محنت اور خود پر بھروسہ کرنا سکھائے گی ماں کی اہمیت ان کی قربانیوں کو بتائے گی اور یہ یقین دلائے گی کہ اگر آپ کو اگر خود پر بھروسہ ہے اور کچھ کرنے کا جنون ہے تو غربت معاشی تنگی سہولیات کی کمی کچھ بھی ہو آپ کی منزل آپ کو ضرور ملے گی موسیقی ماں کے پیرو تلے جنت ہے ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے اور جو قربانی وہ اپنی اولاد کے لیے دے سکتی ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا شفین جب اپنے خوابوں کی اڑان بھرنے کی تیاری کر رہے تھے تب ان کی ماں ہی تھی جو ان کے ساتھ ڈھال کی طرح کھڑی تھی بیٹے کی پڑائی کہیں غربت اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے بیچ میں نہ رک جائے اس کے لیے نسیمہ بانو نے رات کو تین تین بجے جا کر پیتالیس رگریٹ ٹیمپریچر میں دوسروں کے لیے آٹھ ہٹھ ہزار روٹیاں بنائی اور جو پیسہ اس سے ملا وہ تمام شفین کی تعلیم میں لگا دیا اور شفین نے بھی اپنی ماں کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیا ان کے پسینے کی ایک ایک بون کا بدلہ شفین نے یو پی ایسی میں کامیابی حاصل کر اور آئی پی ایس کے توفے کی شکل میں اپنی ماں کو دیا سفین بدپن سے پڑھنے میں بہت اشیار تھا اور اس کا ایک سپنا تھا کہ وہ بڑا افسر بنے تو اس کے لیے میں نے تیر چود بار سیرا گشیا اور اس کے بعد میں نے لگنا کا بہت لوٹلی کا اوڈر لیا جب میں روٹی بناتی تھی تب وہ اس میرے پاس پڑھتا تھا اور وہ جب اس کا گول تو آئی ایس بننے کا تھا پر وہ آئی پی ایس بن چکا ہے اس کے لیے مجھے بہت گھر ہوئے سفین کا اوہ سپنا تھا ساکار ہو گیا اس لیے ہم نے بہت گھر ہوئے اور پورے گاؤں کو پورے جللے کو اور پورے راجے کو بھی اس کے پر گھر ہوئے اس بار کے آئے یو پی ایسی کے نتیجے مسلمانوں کے لیے آزاد ہندوستان کے اب تک کے سب سے اچھے نتیجے رہی ہیں اس بار اکیاون مسلم طلبہ نے کامیابی حاصل کی ہے دوہزار ایک میں ہوئے آداد و شمار کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی آبادی سترہ اشاریہ دو دو کروڑ ہے جو بھارت کی آبادی کا چودہ اشاریہ دو تین فیصد ہے پانچ اشاریہ ساتین لاکھ مسلمانوں پر ایک آئی ایس یا آئی پی ایس آفیسر ہے جبکہ غیر مسلموں میں ایک اشاریہ سیفر آٹھ لاکھ پر ایک آئی ایس یا آئی پی ایس آفیسر ہے مرکز اسوپے کی سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کا فیصد صرف آٹھ اشاریہ پانچ ساتھ ہے جبکہ پولس سروسز میں یہ صرف چار فیصد ہے شفین کی کامیابی ایک مثال ہے اور ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے جو لوگ مشکلات کے آگے ہار مان جاتے ہیں جو غربت کو راہ کا روڑا یا ناکامیابی کی وجہ بتاتے ہیں انہیں شفین سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے اگر ہر بیٹے کے پاس شفین جیسی ماں اور ہر ماں کے پاس اگر شفین جیسا بیٹا ہو تو کامیابی کی ایسے مثالوں سے ہم ہر روز روشناس ہوتے رہیں گے بیورو ریپورٹ کے ساتھ بشرا خانم فہد زی سلام اور شفین کی اس کامیابی پہ ان کے والدائن کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے جو ان کے ساتھ کھڑ رہے خاص طور پر جو شفین کے دوست ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں UPSC اور اس کے سٹرگل کے بارے میں تو کافی سٹوریز آویلیبل ہیں اس کے نیچر کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا سفین کا نیچر ایموشنل ہے پہت ہی ایموشنل اور سٹرونگ ڈیٹرمنیشن اور اس کا ایموشنل نیچر دونوں انبابی ہوئے ہیں اس کی پرسناریٹی میں سفین کا جو UPSC کرنے کے پیچھے ایک مین ریزن میں دیکھ پا رہا ہوں وہ اس کا سوسائٹی کے انڈر پیلے کلاس سے اس کی بے حد ہم دردی ہے اس کا جو سپنا جیسے کی بڑا آجمی بننا یا بڑا آفیسر بننا اس سے زیادہ یہ ریزن مجھے زیادہ دکھائی دے رہا ہے گول کے لئے کافی کلیر تھا اس کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اس نے تھان لیا تھا کہ مجھے آئی ایس ہی بننا ہے اور اس نے جو بھی چیز کی ان لائن اس کے گول میں جو تھی وہی چیز اس نے ابھی تک پر فرم کی اس کے کالٹ ٹیم بھی کافی اس کو سیجیشن دیا تھا ٹیکنیکل میں کافی شٹرونگ تھا کہ یہ نون ٹیکنیکل میں مت جاؤ لیکن اس نے تھان لیا تھا کافی ڈیڈی کے دیکھ تھا اپنے گول کے لئے کہ مجھے آئی ایس ہی بننا ہے اور مجھے لگتا ہے یہی چیز اس کو مین اور انٹرویو ٹائم پر جو اس کے پرابلیم سائے تھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کو کو اپ کرنے میں ہیلپپل ہوئی ہے تو یہ پریش اور امن تھے شفین کے دوست اور وہ بتا رہے تھے کس طرح سے وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے اس گول کو حاصل کرنے کے لئے اور اگر آپ بھی سیدھا شفین سے بات کرنا چاہتے ہیں تو لگاتا جو نمبرز ٹیلیویشن سکرین پر فریش کے جارے اس کے ذریعہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کامیابی آخر حاصل کیسے کی شفین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گجرات سے سیدھا ان کے پاس چلیں گے شفین بہت بہت استقبال ہے آپ کا زی سلام میں سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو دھیر ساری مبارک بات جی بہت بہت شکریہ اور مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ جڑ کے شفین مجھے بتائیے کہ اب جب لوگ آپ کو شفین آئی پی ایس بلاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے کافی اچھا لگتا ہے لیکن ساتھ میں ایک ذمہ داری کا احساس بھی اب ہوتا ہے کہ اب دیش کے لیے ملک کے لیے کافی کچھ کرنا ہے اور یہ بتائیے کہ جب آپ یہ تیاری کر رہے تھے جب آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو ایک آفیسر بننا ہے اور آفیسر اس لیے نہیں جس طرح سے آپ کے دوست بتا رہے تھے کہ آپ کو کوئی بڑا نام کرنا ہے بلکہ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اس لیے آپ آفیسر بننا چاہتے تھے تب آپ نے سوچا تھا واقعی میں کہ جس ماحول سے جس چھوٹے سے گاؤں سے آپ ہیں اور جو آپ کی ایک نامک کنڈیشن تھی واقعی میں یہ خواب آپ کا پورا ہو پائے گا کہ یہ ذہن میں کبھی آتا تھا ہاں جب میں پرائیمری سکول میں تھا تب ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے ایک آفیسر بننا ہے کیونکہ میں نے تب ہی ایک آئی ایس آفیسر سے میں ملا تھا تب جا کے لگا تھا کہ اگر کافی بڑا بدلاؤ لانا ہے کافی سارے لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے تو یہ ایک پوسٹ ہے جو آپ کو وہ کام کرنے کے لیے انیبل کرتا ہے اور تب ہی سے یہ جرنی شروع ہوئی تھی پرپیرشن میری ایک سال کی ہے لیکن جو اس کے لیے مینٹل پرپیرشن چاہیے دیماغی پرپیرشن وہ کافی پہلے سے چل رہی تھی اور ایک جنون تھا کہ جو پرابلم میں نے فیس کیے ہے جو پرابلمز میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں وہ ان لوگوں کو زیادہ در فیس نہ کرنے پڑے اور اسی لیے اس جوب میں آنے کا میرا جو سپنا تھا وہ کافی سٹرونگ تھا اور کہیں نہ کہیں یہ کانفیڈنس تھا کہ میں پکا اس جوب میں آؤں گا اور جب ماں صبح میں اٹھ کر رات کو تین تین بجے اٹھ کر جب وہ روٹیاں بناتی تھی پسینوں میں تربتر ہوتی تھی پیتالیس ڈگری ٹیمپریچر میں اور صرف اس لیے وہ ایکسٹرا ارن کرنا چاہتی تھی تاکہ شفین کا جو خواب ہے جو ان کے بیٹے کا خواب ہے اس کو وہ پورا کر سکیں اس وقت کیا کچھ ذہن میں چلتا تھا اور کچھ ہمارے ساتھ ساجہ کریے کیا کچھ چل رہا تھا اس وقت اور ماں کس طرح سے اتنی محنت کر رہی تھی اور اسی لیے شاید کہتے بھی ہیں کہ ماں سے زیادہ جو ہے اپنے اولاد کے لیے کوئی کر نہیں سکتا جی بے شک آپ کی بات سہی ہے جب ممی روٹیاں بنانے کے لیے اٹھتے تھے صبح ایک بجے دو بجے تین بجے میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ جائے کرتا تھا کیونکہ میں بھی تب نائنٹھ ٹینٹھ میں تھا تو میری سٹڈیز چل رہی تھی تو وہ جب دیکھ کے ایک موٹیویشن آلویز رہتا تھا کہ یہ جو ابھی کر رہے ہیں ممی میرے لیے اس کا بدلہ مجھے پکا دینا ہے اور وہی چیز مجھے موٹیویٹ کرتی تھی رات کو ایک بجے دو بجے اٹھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تو بے شک ان کا کانٹریبیوشن مطلب لبزوں میں بیا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میرے ممی اپا نے مجھے دی تھی وہ تھی خواب دیکھنے کی آزادی انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں بولا کہ تجھے یہ بننا ہے تجھے وہ بننا ہے میں نے جب ان کو بولا کہ مجھے آفیسر بننا ہے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے تجھے جیسے بننا ہے جیسے کرنا ہے تو کر ہم تیرے ساتھ ہیں اور شاید اسی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچ پائے ہوں شفین جب ریزلٹ آیا تھا اور جب آپ کو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو کامیابی مل گئی ہے I'm sure آپ نے کئی بار ریچیک کیا ہوگا کہ واقعی میں یہ ہو گیا اس کے بعد جب آپ نے اپنے پیرنس کو خاص طور پر اپنی ماں کو آپ نے سب سے پہلے جب بتایا تھا تو کیا تھا ریاکشن میں گھر سے باہر تھا جب میرا ریزلٹ آیا میں نے دیکھا Frankly speaking تھوڑا ڈیسپوئنٹڈ تھا کیونکہ ایکسپیکٹڈ ڈیزلٹ نہیں تھا لیکن پھر سوچا کہ جو بھی ملا ہے اس میں مطلب اوپر والے کی مرضی ہے اور پھر میں گھر جا کے سب سے پہلے میری ممی کو بتایا کہ ممی آپ کا بیٹا آفیسر بن گیا اور تب ہی ایک بہت زوردار ہگ دیا اور مطلب she was like we both were into tears اور اتنے خوشی تھی کہ لفظوں میں بیعہ نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد پاپا تورن گھر پہ آیا تو ان کو بھی بتایا تو and it's like لفظوں میں بیعہ نہیں ہو سکتی یہ خوشی شفین مجھے بتائیے کہ آج جب آپ جب تعلیمی آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے اگر ہم بات کریں تو ان کا جو سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں تعلیم کا یا کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں کیونکہ اس بار یہ کہا گیا کہ آزادی کے بعد سب سے زیادہ اچھا ریزلٹ رہا ہے یو پی ایسی میں مسلمانوں کا 51 مسلم کیانڈیٹ سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں یہ سیٹس فیکٹری ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور تعلیمی میار مسلمانوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جی بے شک کافی چینجز کی ضرورت ہے جس طرح سے میں نے لوگوں سے انٹریکشن کیا مجھے دیکھنے ملا اسے ایک چیز صحیح میں اوبر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ایڈیوکیشن کو بہت نگلک کیا ہے اور وہی چیزیں جس کو آپ اس فوکس میں لانے کی ضرورت ہے یو پی ایسی ہو یا سٹیٹ پی ایسی ہو کوئی بھی ایگزام ہو جو آپ کو ایمپل اپورچنیٹی دیتی ہے اپنا کریئر بنانے کی اور بلیو می ایسی کمپلیٹ ٹرانسپرنٹ پروسیس لیکن جب کم لوگ ہی ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ڈیفنیلی ریزلٹ میں بھی کم ہی لوگ بہار آنے ہیں تو ایڈیوکیشن کو جو ہم نے نگلک کیا ہے اتنے سالوں میں واپس سے اس کو مینسٹریم ایڈیوکیشن میں واپس لانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ایک اپنی جو مائنسٹ ہے اس کو کافی براڈ بنانے کی ضرورت ہے سیکلر ایڈیوکیشن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور تب ہی ہم مینسٹریم کا پارٹ بن سکیں گے اور جو اپورچنیٹیز ہمارے سامنے آویلیبل ہے اس کا ہم پورا فائدہ اٹھا پائیں گے گزرات کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گی لیکن اس سے پہلے دو کالر میرے ساتھ جڑ گئے ہیں عثمان صاحب ہیں اور بلال صاحب ہیں میرے پاس عثمان صاحب اپنا سوال پوچھئے ہلو جی میں یہ دفتر عبدالس سمت بولنا اپنا سے جی جی بتائیے حاضر مسلم جانی جنریشن ہے اور جو قریب طبقہ ہے اس سے لیے تحاف کا جی کیا بات آپ کے طرح وہ لوگ بھی اس طرح کمپیٹیشن میں آئے اور سپسس ہو جی یہ آپ کو سمجھ میں آگئی بات نہیں آپ کوشن ریپیٹ کیجئے جی جی ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ آپ کی ایکنومک کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی کس طرح سے آپ کی والدہ نے سٹرگل کیا اور آپ نے سٹرگل کیا آپ ایک ایسے ایکنومک بیگراؤن سے آتے ہیں تو جو لوگ اسی بیگراؤن سے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے وہ کمپیٹیشن کس طرح کے کمپیٹیشن کا حصہ بنے کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے سٹرگ ڈیڈیکیشن اور کمپیٹیمنٹ ٹورز گول اگر آپ گول ڈیسائیڈ ہے اور آپ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کنڈیشن آپ کو روک نہیں سکتی میرے کیس میں بھی ایسا تھا لیکن پھر بھی میں نے سپنا دیکھا کہ یہ بن ہے اور اس لئے میں لگاتار مہنط کرتا گیا اور result آپ کے سامنے ہے تو جو لوگ economically backward class سے belong کرتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بڑا motivation یہ ہے کہ آپ آپ کو اسے باہر نکل ہے تو یہ services جو ہے وہ آپ سب سے بڑی opportunity دیتی ہے تو یہ commitment اور dedication کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو راستے اپنے آپ کھلتے جائیں بلال کا سوال لیتے ہیں بلال صاحب بتائیے کیا کہنا چاہتے آپ ٹھیک میں ابھی سون جو بتائیے بہت اچھا ہوا ہے ہم بہت خوص ہے اس کے نتیجے پہ ہم اس ستاری کریں گے شکریہ شکریہ بلال صاحب آج ہمارے خاص مہمان ہیں شفین جنہوں نے UPSC crack کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب IPS بن گئے ہیں لیکن وہ اپنی رینگ سے ستیسفائی نہیں ہے اور وہ اور تیاری کرنا چاہتے ہمارے ساتھ ہو لگاتار بنے ہوئے ہیں شفین ابھی آپ اپنی رینگ سے ستیسفائی نہیں اور میں جب میری لاسٹ اگزام تھی اس ٹائم میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے شاید مجھے کہی لگ رہا ہے کہ جو میں ڈیزر کر رہا تھا وہ ابھی تک ملا نہیں ہے اور ایک opportunity تھی تو میں واپس سے اگزام دے رہا ہوں اور انشاءاللہ کلیر کروں گا جب ہم شفین گجرات کی بات کرتے ہیں خاص طور پر ہم مسلمانوں کے حوالے سے جب گجرات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذن میں دو ہزار دو بھی آتا ہے حالانکہ آپ بہت چھوٹے ہوں گے شاید آپ کو اتنا یاد بھی نہ ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کہیں پر جاتے ہیں جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیا لوگ اس حوالے سے بھی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ گجرات سے ہیں جہاں پر دو ہزار دو ہوا تھا اس کے بعد مسلمانوں کی کنڈیشن وہا پر کیا ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی آپ نے ملک کا سب سے بڑا انتحان آپ نے پاس کیا ہے جی گجرات سے بیلونگ کرتا ہو اور اس بات کا مجھے proud آج تک میری جو جرنی رہی ہے یہاں تک پہنچنے کی مجھے کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ میں ایک مسلم ہونے کے ناتے میرے ساتھ کوئی بھی ٹائپ کا discrimination ہو رہا ہے کہ کہ نہ ہی یہ two way process ہے اگر ہمیں society کو سمجھ نا ہے تو ایک چیز سمجھ نی پڑے گی ہم اپنے بیہیویر میں جتنے سیکیولر رہ پائیں گے اتنا ہی سیکیولر سماج بھی آپ کے ساتھ رہے گا ایک چیز سمجھ نی ہے کہ ریلیجن should be the private affair of اور اگر ایک انڈین بن کے باہر جاتا ہے تو گجرات ہو یا کشمیر ہو یا کوئی بھی حصہ ہو ہندوستان کا آپ کو ایک ہندوستان کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت اچھا بہت آپ نے شاندار آپ نے جواب دیا ہے اور ہم لوگ بھی سب کو اسی بات پر یقین بھی رکھنا چاہیے اسمان صاحب پھر سے جڑ گئے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اسمان صاحب بتائیے سلام ہمالیکم جی والیکم اسلام جی جی سفین حسن صاحب آپ پہلے مبارک بات دیتا ہوں اور سلام سلامت کی دعا دیتا ہوں آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا شکریہ 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 میرے لڑکے نے مجھے پتا ہے وات ٹیپ کے آپ پیر بھی چوٹا ہوا تھا پھر بیٹھ کے آپ آگے گئے آپ کی مات کے لئے کختی بندی رہے آپ کامیاری کرتی رہے اور آپ جوب پہ جب لگ جاؤ گے سماج کی بھی خوب خدمت کرنا ملک کی بھی خوب خدمت کرنا آپ کے لئے شیئر ہے علامہ اقبال صاحب خودی کو کر اتنا بلند خدا خود بندر سے پہلے پوچھے بتا جب رضا کیا ہے تو آپ نے وہ کام کیا ہے خودی تو بہت بلند کیا آپ کی خودی اور بلند ہو یہ میری کام یا دی بہت شکریہ عثمان صاحب کچھ کہنا چاہیں شفی آپ بہت شکریہ عثمان صاحب اور انشاءاللہ یہ میری پوری کوشش شفین مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ تصویر آتی ہے مانا کہ اگر آپ کی رینگ اچھی ہو جاتی ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ بہت بہت بار ایک الگ زندگی کی شروعات ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے اور جو وردی ہے اس کا جو چام ہے وہی سرویس کو سپیشل بناتا ہے اور اسی وردی کے ساتھ ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ میں اس پوزیشن پہ ہوں جہاں پہ میں لاکھوں لوگوں کی سیوہ کر سکتا ہوں ان کی خدمت کر سکتا ہوں اور جو جسٹیس ہے جو ایکسیسیبل نہیں ہے اس کو زیادہ ایکسیسیبل بنا سکوں گا اور اسی ذمہ داری کے ساتھ اس کے احساس کے ساتھ جینا یہ کافی نصیب کی بات ہے اور اپنے آپ کو اس کی حساب سے کافی خوش نصیب مانتا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر جب آپ ایک چھوٹے گاؤں قضوے میں رہ رہے ہوتے تو کامیابی صرف آپ تک محدود نہیں ہوتی ہے وہ صرف آپ کے گھر تک نہیں ہوتی بلکہ گاؤں کی تمام لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے جب آپ نے کامیابی حاصل کی تھی بہت سارے لوگ بینہ یہ سوچے کہ آپ کا نام شفین ہے یہ سوچ کہ گاؤں کے لڑکے نے کامیابی حاصل کی ہے آپ کے گھر پر آئے ہوں گے جی میری جو سکسس تھی وہ پورے گاؤں کی سکسس تھی سارے گاؤں نے ملکے مجھے نوازہ کافی محبت دی اور ہے اور مطلب کافی اچھا لگ رہا ہے کہ سارے گجرات سے مجھے اتنا اچھا رسپونس مل رہا ہے آپ صرف 22 سال کے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ینگ ایپی ایپی آپ گجرات سے میرے بس 30 سیکنڈ سے چاہوں گی کہ گجرات کی لوگوں کو پورے ملک کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے میں سبھی لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا دوسرا نام محبت ہے ہندوستان کا دوسرا نام امن ہے اور ہم سب کو مل کے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ امن کو محبت کو دنیا میں پیلا سکے اور ہمارا جو رول ہے ہم اس کو پوری اچھے سے ادا کرے ایک آفیسر ہم بعد میں ہیں ہم پہلے اس دیش کے اچھے سیٹیزن بنے اور وہی میری سب سے اپیل ہے بہت شکریہ شفین آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے میری تمام نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی